اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں کچھ جو اہم سوال جہاں واشنگٹن میں پوچھے جا رہے ہیں وہی ہم رکھیں گے ہمارے آج کے مہمان کے سامنے ڈاکٹر زبیر اقبال جو ہمارے معاشیات ہیں اور ایک لمبا الیسٹریس کریئر آپ کا راہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ سو یو نو ہاؤ ٹنگز ورک ایڈ بیک اینڈ سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ پاکستان کی معیشت کیا آئی سی یو سے نکل آئی ہے جس طرح وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے کیونکہ اگر جب ہم نمبرز دیکھتے ہیں تو گروتھ کی پروجیکشن نیچے کو جا رہی ہے اور انفلیشن اوپر کو جا رہی ہے دیکھیں یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایکانومی سٹیبلائز کر گئی ہے نہیں یاد رہے کہ ابھی تک ایکانومی کنڈیشن کافی کمزور ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے اور گروتھ کم ہو رہی ہے جب نوملی یہ کٹھی جاتی ہے جب گروتھ کم ہوتی تو اس وقت انفلیشن یقین بڑھتی ہے اصل مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک ہماری ایکانومی جو ہے وہ اپنی کنڈیشن اپنی لیمٹس سے بہت آگے سپنڈ کرتی رہی ہے ہم اپنے جیسے کہتے ہیں لیمٹس کے اندر نہیں رہتے اور کافی عرصے سے نہیں رہ رہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان بیلنسز پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ان ان بیلنسز کی وجہ سے آپ کو اٹجس کرنا پڑتا ہے آپ کی سپنڈنگ بہت زیادہ ہے آپ کی انکم بہت کم ہے تو اس کی وجہ سے ڈیفیسٹ پیدا ہوتے ہیں آپ بارو کرتے ہیں پھر آپ بارنگ جو ہوتی ہے اس کے مشکلات پیدا ہونے شروع جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایکانومی کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس قسم کی ایکانومی کنڈیشنز کی وجہ سے ایکسپورٹس کی گروت کم ہو جاتی ہے ایمپورٹس بڑھنے شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سے ایکسینجیر پر اثر پڑتا ہے بغیرہ بغیرہ جو کہ پاکستان میں ہوا لیکن میں اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی پاکستان کی ایکانومی سٹیبلائز نہیں ہوئی اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے بارنگ کر کے کنڈیشن تھوڑی سی امپروف کر لیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سٹیبلائز ہو گئی ہے اس کے لیے کام کرنا پڑے گا اچھا یہ بتائیے کہ وزیر خزانہ عصد عمر نے سب ہی سے کہا ہے کہ ان کو تجویز دیں آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے کیا تجویز دیں گے آپ ان کو دیکھئے جہاں تک پاکستان کی مشکلات کا معاملہ ہے وہ سب کو معلوم ہے سلوشنز بھی سب کو معلوم ہے اصل پرابلم جو آ جاتی ہے وہ امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے پاکستان نے پچھلے تیس سال سے بادے کیے امپلیمنٹ نہیں کیے جس کے وجہ سے ہماری بڑی امبیرسمنٹ ہے تو اس حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے کیونکہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں کا مسئلہ ہے اور موجودہ حکومت بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کو ورسے میں ملے یہ سارے مسائل لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ جیت کر آئے ہیں اور ایک منڈیٹ لے کر آئے ہیں اور یہ حکومت چلانے کی ذمہ داری میں سے ایک ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو صدھار آ جائے کیا کرنا ہوگا صدھارنے کے لئے اور کیا حکومت وہ اقدامات اٹھائی رہی کیونکہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں کیا لوگوں کی پریشانی اس وقت جائز ہے یا معیشت کو ایسے مشکل دور سے گزرنا ہوگا جس کے لوگوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے دیکھیں آپ نے جو قابل کو درست فرمایا جہاں تک اس کنڈیشن کا معاملہ ہے اگر لوگ مشکل میں ہیں اور اس کے مطالق پر ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ جسٹیفائیڈ ہے لیکن اس کے ساسا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ایکانومی کنڈیشن ایسی ہے کہ ابھی کنڈیشنز اور خراب ہوں گی ابھی انفلیشن اور بڑھے گی ابھی گروت اور کم ہوگی ابھی انیمپلائیمنٹ اور بڑھے گی اس کے بعد کنڈیشنز بیتی ہوں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن اس میں وقت لے گا اس میں آپ کو پالسی ایمپلیمنٹیشن کرنا ہوگی جو کہ اب تک ٹھیک طرح سے نہیں کی گئی اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کا جو سیونگ انمیسمنٹ گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے وجہ سے اس کے بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ بہت ڈیفیسٹ میں رہتا ہے اگر آپ اس بجٹ کے ڈیفیسٹ کو کم کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے آپ کی ایکسٹرنل فنینسنگ ریکوارمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہیں اب جب یہ حکومت بات کرے گی آئی ایم ایف سے بیل آوٹ کے لیے اس کو فائنالائز کرنا ہے کیا ایکسپیٹ کر سکتے ہیں ہم ان میٹنگز میں بھی آئی ایم ایف والے اور ورلڈ بینک والے پاکستان کو کیا کہیں گے پاکستان انہیں کیا کہے گا کیا کہنا چاہیے دیکھئے جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے تو بہت سمپل سٹیٹ سی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھئے اگر آپ نے ریکوور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیونگز بڑھانی ہوں گے اور گورنمنٹ ایکسپینڈج رو کنٹین کرنا ہوگا تاکہ بجٹ ڈیفیسٹ کم سے کم ہوتا چلا جائے اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس میں مشکلات آئیں گی ان کو کرنے کے لیے آپ کو تین چاہ بڑی اہم چیزیں کرنی ہوتی ہیں ایک تو آپ کو سٹرکچر ری فارمز کرنی ہوں گے جس میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو انرجی سیکٹر ہے دوسرا سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں پاکستان کے سٹیٹ انٹرپرائزز ہر وقت خسارے میں رہتے ہیں وہ خسارہ بہت نقصان دے ہے کیونکہ وہ سبسریز پر چلتا ہے سبسریز کون دیتا ہے غریب لوگ دیتے ہیں امیر لوگ نہیں دیتے ہیں تو اگر ٹیکسز بڑھتے ہیں تو اس کے وجہ سے یہ جو سٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کو آپ امپروف کر سکتے ہیں ان کی سبسری بھی امپروف کر سکتے ہیں غریب لوگوں پر اس کا برا اثر نہیں پڑتا لیکن یہ ضرور کرنا ضروری ہو جاتا ہے تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے اس کو کیسے فکس کرنا ہے وہ خود بخود تو فکس نہیں ہوگا امپورٹس بہت زیادہ ہیں ایکسپورٹس کم ہیں اور نہیں بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ ایک تو ایکسچینج ریٹ ہے دوسری بات ڈیمیسٹک ڈیمینڈ ہے اگر ڈیمیسٹک ڈیمینڈ بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر جو کچھ آپ پڈیوز کر رہے ہیں وہ ڈیمیسٹک ڈیمینڈ کر لیتی ہے اب یہ آپ مجھے بتائے کہ ایک عام بندہ جو یہ سوال رکھے آپ کے سامنے کہ کیا حکومت ٹھیک کر رہی ہے یا نہیں ٹھیک کر رہی ہے ایک معیشت کے اور معاشیات کے ماہر کے طور پر آپ کا کیا جواب ہوگا ٹھیک کر رہی ہے لیکن انف نہیں کر رہی کم کر رہی ہے اس سے اس کے ہی زیادہ کرنا ہوگا اس سے بھی زیادہ سخت کرنا ہوگا بہت شکریہ زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے ماہر معاشیات امید ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ اس طرح سے آئی ستہ پروگریس کرے کہ اوورال پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ اس سٹیج پر بہرحال پہنچا ہے جس پر ضرورت ہے لیکن آپ کو یہ کہنا ہے کہ مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو پاکستان کے عوام کو ابھی ایک مزید سخت وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا اور میں ایک آخری بات کہتا چلوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی قسم کا وعدہ کرتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو اس کو پورا کرے ورنہ وعدہ نہ کرے کہ اس کی وجہ سے نقصانہ زیادہ ہوں گے فائدہ کم ہوں گے بہت شکریہ آپ کے بکتہ زبیر اقبال صاحب خدا حافظ